سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پپولیرٹی فار یو چینل دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پلین کا سفر کیا ہوگا نارملی پلین کا سفر کافی بورنگ ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پلین میں ہونے والے عجیب و غریب انسیڈنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں پپولیرٹی فار یو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائیو اننون ٹھنگ دوستو ایک دفعہ اکلاہومہ کی باسکٹ بال ٹیم ایک پلین میں سفر کر رہی تھی یہ لوگ باسکٹ بال میچ کھیلنے کے لیے کسی دوسرے ریجین میں جا رہے تھے فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جب پلین تیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچا تو ایک عجیب حادثہ ہوا پلین کی فرنٹ سائیڈ کسی ہارڈ اوبجیکٹ سے ٹکرائی وہ چیز اتنی بڑی اور مضبوط تھی کہ اس نے پلین کے فرنٹ پر بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا اس پورے حادثے میں سب سے پر اسرار بات یہ تھی کہ پائلٹ نے اس چیز کو دیکھا تک نہیں انہیں صرف کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور شدید جٹکہ لگا لیکن ونڈو سے کچھ بھی نظر نہیں آیا لکیلی پلین کو کچھ بھی نہیں ہوا اور فلائٹ سیفلی اپنی منزل تک پہنچ گئے لینڈ ہونے پر پائلٹ اور سب لوگ ڈینٹ کو دیکھ کر حران رہ گئے یہ ایوییشن کی ہسٹری میں ہونے والا سب سے عجیب و غریب خادثہ تھا کیونکہ دنیا کا کوئی بھی برندہ تیس ہزار فٹ کی انچائے تک نہیں اٹھ سکتا لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ان آئیڈنٹی فائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ ہو سکتا ہے یعنی اس کی حقیقت آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا نمبر فور ایمرجنسی ڈور دوستو ایک دفعہ چائنہ ائر لائن کی ایک فلائٹ ایک ائرپورٹ سے ٹیک آف ہونے کے لیے تیار تھی ائرپلین کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور پلین رنوے پر جانے کے لیے تیار تھا اچانک ایک شخص نے ایمرجنسی ڈور اوپن کر دیا اس شخص نے ایسا کیوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا شاید اس سے یہ ایمرجنسی ڈور گلتی سے اوپن ہو گیا پولیس نے فوراں آ کر اسے گرفتار کر لیا پلین پر بیٹھے ہر ایک پیسنجر کو اس شخص پر شدید گسا آیا کیونکہ اس نے نہ صرف پلین کا تیرہ ہزار ڈالرز کا نقصان کیا بلکہ اس کی حرکت کی وجہ سے پیسنجرز کو دو گھنٹے پلین میں بیٹھنا پڑا اور فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی اس شخص نے یہ ڈور گلتی سے اوپن کیا یا فن میں اس کو اب اچھا خاصا جرمانہ برنا پڑے گا اور یہ لمبے عرصے کے لیے شاید فلائٹ میں بھی نہیں جا سکے گا نمبر تھری برڈز دوستو آج کا لوگ ہر طرح کے پیٹس رکھتے ہیں ان میں پرندے بھی شامل ہیں جو لوگ اپنے پیٹس سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ ان کو ساتھ لے کر فلائٹس میں جاتے ہیں ان کے لیے الیدہ سے ٹکٹ بائی کرنی پڑتی ہیں دنیا میں زیادہ تر برڈز سعودی آریبیا کی فلائٹس میں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ باز کے بہت زیادہ شوکین ہوتے ہیں موسٹلی ائر لائنز اپنی فلائٹ پر چھے سے زیادہ پرندوں کی اجازت نہیں دیتی لیکن ایک سعودی فلائٹ میں ایک دفعہ بارہ پیسنجرز کے پاس باز تھے اس فلائٹ کے پیسنجرز کچھ خاص کمفرٹیبل نہیں تھے کیونکہ ایمیجن کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس باز لے کر بیٹھا ہو اور وہ باز پنجرے میں بھی نہ ہو تو کیسا فیل ہوگا ان پرندوں کے پاس اپنے بوٹنگ پاس تھے اس لیے کوئی پیسنجر اوبجیکشن نہیں کر سکتا تھا یہ فلائٹ واقعی میں بہت انوائنگ تھی نمبر دو ائر پلین ڈور دوستو جب آپ کسی پلین پر ہزاروں فٹ کی انچائی پر ہوں تو دل میں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ پلین کہیں نیچے نہ گر جائے اسے اگر ہلکا سا بھی جٹکا لگے تو انسان فوراں ڈر جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر فلائٹ کے دوران پلین کا ایک دروازہ ٹھیک سے بند نہ ہوا ہو یقینا ایسا انسیڈنٹ کوئی سوچنا بھی نہیں چاہے گا لیکن یہ واقعہ اصل میں ایک فلائٹ کے ساتھ پیش آیا تھا فلپائن سے ساؤتھ کوریا جانے والی ایک فلائٹ جب ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچی تو پلین میں بیٹھے ایک پیسنجر نے نوٹ کیا کہ پلین کا ایک دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا وہ شخص شدید ڈر گیا اور ڈر کے مارے اس نے سب کو بتا دیا پلین میں بیٹھے سب لوگ ڈر گئے اس دور کی وجہ سے پلین کافی شیک ہوا لیکن ہیرانکی کی بات یہ ہے کہ یہ فلائٹ انہیں کے چالیس منٹ تک پائلٹ کو اس دور کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا خوش قسمتی سے یہ پلین صحیح سلامت ساؤتھ کوریا پہنچ گیا لیکن ائر لائن نے تمام پیسنجرز کو معوضہ برا یہ واقعی میں بہت ریئر انسیڈنٹ تھا دوستو آپ نے آج کل جدید سگرٹ کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ جنگ سٹرز میں بہت فیمس ہے اس سگرٹ میں ایک ایسی بیٹری استعمال کی جاتی ہے جو کہ ایکسپلور ہو سکتی ہے سگرٹ پر بہت سے آرٹیکلز اور سٹڈیز موجود ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور آپ کی جیب میں بھی پھٹ سکتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ دوہزار سولہ میں ایک فلائٹ پر پیش آیا جارجیا کے ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک شخص ٹریول کرنے کے لیے ایک فلائٹ پر سوار ہوا اس شخص کے پاس ایک ای سگرٹ تھا جو کہ بیٹری فل ہونے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا پہلے تو سب لوگ در گئے کہ کیا ہوا ہے اور ہر طرف شور مچ گیا سٹاف نے جب انویسٹیگیر کیا تو اس کے پاس ای سگرٹ نکلا فلائٹ پر اس طرح کی چیزیں لانے کی اجازت نہیں ہوتی خوش قسمتی سے اسے چوٹ نہیں لگی اور پلین صرف 20 منٹ ڈیلے ہونے کے بعد تیک آف ہو گیا